بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو اس جیسی لا تداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بھو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و اخواس رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار دسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب جڑی بوٹیوں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں یعنی پاکو ہند کی تمام جڑی بوٹیوں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دے کیونکہ ہم جڑی بوٹیوں کے مطلق جانتے ہیں ہم علاج موالجہ کے مطلق جانتے ہیں اور تمام طبعی انفرمیشن علاج موالجہ کے مطلق قدیم و جدید انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اور ان تمام جڑی بوٹیوں کے افعال و اخواس ان کی صحیح شکل و صورت صحیح نام ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اور کرتے رہیں گے تو ناظر کرم طویل دورتہ کا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی انفرمیشن جڑی بوٹیوں کے مطلق آپ کو بتاتے رہیں گے اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ جو آپ بوٹی دیکھ رہے ہیں ناظر کرم پاکو ہند کی مشہور نباتات ہے بوئی آملہ جس کو بونی آملہ بھی کہتے ہیں ناظر کرم اس کو مشہور نام ہے اس کا بونی آملہ لیکن اصل نام جو ہے اس کا وہ بوئی آملہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل و مشابت دیکھ رہے ہیں ناظر کرم اس کے پتے جو ہیں آملے کی مشابہ ہوتے ہیں اس کے پتوں کے نیچے جو ہیں ناظر کرم چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو کے چاروں اطراف سے آملے کی مشابت ہوتے ہیں اس لئے اس کو بوئی آملہ کہتے ہیں بوئی کہتے ہیں زمین کو زمینی آملہ یہ پودہ آپ اس کی جڑ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں اس کی قد کامت بھی دیکھ رہے ہیں یہ غالباً ایک فٹ یا ڈیر فٹ تک بلند ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ پودہ نہیں ہوتا عام برسات کے موسم میں یہ بکسرت پھیلتا پھولتا ہے اور اس کے کسیر تعداد میں سڑکوں کے کنارے بنجر زمینوں میں اس کے کھیتو کھلیان کے کنارے اس کے پودے نظر آتے ہیں ناظر کرم ہر کوئی اس بوٹی کو جانتا ہے اس کو پہچانتا ہے اس کی بناوٹ کی وجہ سے ناظر کرم لیکن اس کو فضول گاز بھو سمجھتے ہیں لیکن یہ فضول چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں اگر ہم کسی چیز کو نکمہ خیال کریں گے کم تر خیال کریں گے تو یہ ہماری کھلی جہالت ہے چونکہ جب رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہمارے علم کے مطابق پیدا نہیں فرمایا جب تمام چیزوں کو پوری کائنات کو یہ تمام نباتات کی اقسام یہ تمام مخلوقات کی اقسام جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ اپنی شان کے مطابق پیدا فرمائی ہیں جس قدر رب العزت کی شان بلند ہے اس قدر ہی رب العزت نے ان کا جب پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے لیکن ہمیں علم نہ ہو یہ ہماری ایک کھلی جہالت ہے حضرت انسان ہر دور میں جاہل رہا ہے تو ناظر کرم اس کے جاہل ہونے کا دلیل کیا دیں کہ انسان ہر دور میں جاہل ہے اس کو اتنا ہی علم ہے جس طرح اس کو دیا گیا اس سے زیادہ کیا جانے گا لیکن جڑی بوٹیوں کا علم جو ہے ناظر کرم یہ قدیم دور سے ہے جب حضرت انسان نے اس زمین پر روحِ عرض پر اس قرائے عرض پر بودوباش شروع کی اپنی بودوباش کا آغاز کیا تو مطلف امراض سے دو چار ہوا جب دو چار ہوا تو ابتدائی میڈیسن جو حضرت انسان کی تھی یہ جڑی بوٹیاں تھی جس کے سر فرست سید ناظر ادریس علیہ السلام نے جس کی انسانوں کے درمیان جس کی اشاعت کی جس فن کی اشاعت کی وہ لاج مال جاتا تھا لیکن یہ جڑی بوٹیوں کا تھا تو سب سے قدیم جو میڈیسن ہے دنیا میں وہ جڑی بوٹیاں ہیں لیکن اس دور میں ہم ان کو نکمہ اور حقیر جانتے ہیں آج بھی جتنی بھی علاج طریقہ ہے علاج ہیں وہ تمام کی میڈیسن ان جڑی بوٹیاں سے ہی تیار ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم جب ان جنوں کو جانتے نہیں تو ان چیزوں کو فضول اور نکمہ خیال کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں انسان کی سب سے پہلی میڈیسن ہے تمام امراض کا علاج انی سے کیا جاتا قدیم دور میں شروع بعد دور میں کہتے ہیں تو یہ ایک بوٹی ہے جو کہ آملہ کے مشابہ ہوتی ہے زمین پر ہوتی ہے فٹ ڈیڑھ فٹ اس کا جو قادر کامت ہوتا ہے لیکن اس کے پتوں کی مشابہ سے آملہ اور اس کے نیچے پتوں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ چاروں اطراف سے آملے کے مشابہ ہوتے ہیں اس لیے اس کو بوئی آملہ بومی آملہ بائو آملہ کے ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے ناظرگم یہ بالوں کے لیے بھی بڑی لاجواب چیز ہے بالوں کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے یہ یوٹیو پر پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہو کسی نے بھی اس پر بات نہیں کی یہ بالوں کے لیے بڑی لاجواب چیز ہے اور زفے بالوں کے لیے یعنی بالوں کی کمزوری کے لیے بالوں کا جڑنا بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا دو مہونا سب کے لیے تیر بہدف ہے اس کا طریقہ ہے سرسوں کے تیل میں یا میٹھے تیل میں اس کو پودے کو جلا لیا سالم پودے کو ہی جلا ڈالیں مکمل طور پر جب جل جائے تو پون تیل کو پنچھان کر شیشی میں تعمال رکھیں اس تیل کو ارزانہ سر کے بالوں کے لیے استعمال کریں تو بالوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین کرم اس کا استعمال مدرے بول اور مبرد ہے یعنی پشاب کو جاری کرتا ہے مزاج میں سردوہ خوشک درجے اول میں اس کو تمام اتبائے تسلیم کرتے ہیں تمام سنیاسی وید اور تمام جوگی اس بوٹی کے قائل ہیں اور اس بوٹی کو قدیم ترین دور سے بطور دعا استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین کرم یرکان کے لیے مرضے یرکان پیلیا کے لیے یہ چیز کیا ہے ایک لا جواب چیز ہے اس کو سنیاسی لوگ فرماتے ہیں اس کا سالم پودا ہی کوٹ کر ناظرین کرم ایک پاؤ دودھ میں رگڑ کر پنچان کر اگر روزانہ پلائے جائے تو سات دن میں مکمل طور پر یرکان دور ہو جاتا ہے اور جگر کا زف دور ہو جاتا ہے یہ اس کے استعمال کرانے کی ترقیبیاں میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں تو ناظرین کرم دوسری چیز جو ہے سوزاگ پشاپ کی جلن سوزاگ مرضے سوزاگ سے کون واقف نہیں اس وقت میں مرضے سوزاگ کی تعریف نہیں کروں گا چونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا تو ناظرین کرم پشاپ کی جلن سوزاگ کو دور کرنے کے لئے اسی طرح ہی دودھ میں اس کو رگڑ کر سردائی کے طور پر تمام سالم جڑ پتے پھول ہر چیز اس کی رگڑ دے اور پنچان کر مریض کو پلائے سات دن میں تمام سوزاگ اور پشاپ کی جلن دور کرنے والی ایک لا جواب نباتات کی قسم ہے ہم ان بوٹیوں کو نکمہ اور حقیر جانتے ہیں لیکن یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں جن کی ہمارے پاس چابی نہیں ہے چابی سے مراد علم نہیں ہے جب علم ہوگا تو ہم ان خزانوں کو دیکھ سکیں گے ان سے فیدہ اٹھا سکیں گے جب چابی نہیں ہوگی تو ہم ان سے فیدہ حاصل نہیں کر سکتے تو ناظرین کرم اس کا دودھ کے ہمرا پلانا کافی بہتر ہے مقدار خلاق اس کی سالم پودے کی بیس گرام ہے صرف بیس گرام تک یعنی دو طول تک اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک وقت میں اور یہ پورے دن کی خلاق ہے یہ صحیح اس بوٹی کے فیدے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ